بسم اللہ الرحمن الرحیم سکیم کے مطابق چپٹر سے لانگ بھی آتا ہے اور کم از کم چھے شارٹ بھی آتے ہیں سکیم بدل بھی جاتی ہے اس لیے میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ والا چپٹر بہت ہے میں پہلے تینے چپٹر مکمل لازمی تیار کرنے ہیں کوئی سوال نہیں چوننا تو سٹارٹ کرتے ہیں ون بائی ون اس کے پہلے دیکھتے ہیں اردو میں کتنے لانگ سوال ہیں اور کون سے پیجز پر ہیں ریڈ کلر والا آپ کو پتا ہے کہ یہ سب سے اہم ترین سوال ہیں جو بورڈ میں بہت زیادہ آتا ہے اس کے علاوہ ابوہا والا سوال بورڈ میں بہت زیادہ مرتبہ آ چکا ہے گلیشیر والا سوال بھی بورڈ میں دس سالوں میں دو تین دفعہ آ چکا ہے باقی سوال اتنے زیادہ اہم نہیں ہے بورڈ کے ساب سے لیکن کبھی نہ کبھی یہ بھی آ جاتے ہیں پیج نمبر نوٹ کریں پھر میں ون بائی ون اندر نشان لگاتا ہوں اور آپ کو باقی بیچ دکھاتا ہوں لانگ بہت زیادہ لانگ بنتے ہیں اس طرح دریائی نظام والا سوال بورڈ میں آ چکا ہے جنگلات والا سوال تو بورڈ میں کئی مرتبہ آ چکا ہے ریڈ کلر میں نے لکھ دیا جنگلی حیات والا سوال دو دفعہ بورڈ میں دس سالوں میں علودگی سے کیا مراد ہے اس کے بعد سیمت اور جنگلات اور آخری سوال یہ تینوں سوال بھی بورڈ میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں یہی وجہ ان کو میں نے ریڈ کلر میں کر دیا تو دوبارہ واپس آتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں نیسرے سے پاکستان کا ملے وقوع اور اس کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں پاکستان کا ملے وقوع یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس میں پہلے تو صرف دیفنیشن بتانی ہے یہ دیفنیشن اوورال ملے وقوع کی ہے صرف پہلی لائن بتانی ہے کہ پاکستان برعظم ایشیہ میں واقع ہے اس کا قرر رکبہ یہاں تک اس کے بعد اصل بات سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے جو کہ فیائی ملے وقوع کے لحاظے پاکستان ٹونٹی فور سے سیون اور سکسٹی ون سیونٹی سیونٹی سیون اس کے شمال میں چائنہ اوانستان ایران مشرق میں بھارت اور جنوب میں بحیر عرب واقع ہے اور اس کے بعد اصل جہاں سے پھر سٹارٹ کر دینا ہے کہ ملے وقوع کی اہمیت کیا ہے میں بنانے کی ضرورت انڈسٹوڈ نہیں ہے اس کے بعد اس کی پہلی امیت بتانی ہے چین کے ساتھ پھر اہمیت بتانی ہے وسط سنٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ پھر امیت بتانی ہے ایران اوانستان کے ساتھ پھر بھارت کے ساتھ اہمیت بتانی ہے اس کے بعد خلیج فارس یعنی پرشین گالپ اور بحیر عرب کی ممالک کے ساتھ بتانی ہے پھر جو ہمارے مشرق بعید کے ممالک ہیں انٹرنیشیا ملیشیا برنائی دار سلام اس کے علاوہ بنگلہ دیش مالدیب سلنکا ان کے ساتھ اہمیت بتانی ہے تو یہ لانک سوال آپ کا یہاں پر حتم ہو جائے گا اگلا سوال جو اتنا اہم نہیں ہے بوٹ کے ساتھ سے وہ ہے پاکستان کے طبی خد و خال کے بارے میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں پاکستان کے طبی خد و خال کی بزاد کریں پیج ہمارے 61 پہ ہے یہ چاروں سوال تردیب میں ہے تو میں چاروں کٹھے کھا دیتا ہوں اس کے بعد پاکستان کے میدانی لاکھوں پر نوڈ لیکن 66 پیج پہ ہے ستہ مرتفع پر نوڈ لیکن 68 پیج پہ ہے طبی خد و خال یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد پہلے آپ نے بتانا ہے پاری سیسلے کیا تھے ہیں ڈیفینیشن آگئی شارٹ کوئسن کے پار ہوتا کیا ہے اس کے بعد پاکستان کے تینوں پاری سیسلوں کے نام لکھیں یہ تو شارٹ بھی آ گیا لانگ میں ڈیٹیل بتانی ہے تو پہلا شمالی پار شروع کر دیں پر میں پھر بتا رہا ہوں یہ سوال اتنا زیادہ اہم نہیں ہے اس پہ بہتر ہے کہ زیادہ ٹائم نہ لگائیں اس کے بجائے باقی سوال تیار کریں لیکن میرا کام آپ کو تمام لانگ بتا دینا پھر کوئی مالیہ چلتا جائے گا یہ لانگ سوال اس کے بعد آ جائیں گے شمال مغربی پاری سے لے پھر مغربی آ جائیں گے اس کے بعد وزیستان کی پارییاں پھر کوئی سلمان کیا خوبصورت پہاڑا ہے کوئی کرتھر سال ٹرینج ہمارا علاقہ آ گیا اور یہاں پر آپ کے یہ لانگ سوال مکمل ہو جاتا ہے یہاں سے پہتیسے لانگ ہمارے شروع ہوتا ہے رائٹ نوٹ آن پلین ایریاز آن پاکستان پاکستان کے میدانوں پر نوٹ لکھیں پاکستان کا پہلا بتائیں پاکستان کے دریسن کا بلائی میدان ہے اس کے بعد آپ نے دریسن کے زیر جنوبی میدان کے بارے بتانا ہے پھر ہمارا سالی علاقہ تھر ویرہ آ گیا پھر پاکستان کا سالی میدان آ گیا اس کے بعد پاکستان کے جو ریگستان ہے یہ بھی پاکستان کے میدان ہے اور یہ سوال ہمارا ختم ہو رہا ہے یہاں تک ہمارا اگلا جو لانگ سوال ہے چوتھا وہ ہے بہت چھوٹا سوال ہے مگر بورڈ ما چکا ہے سطح مرتفع پر نوٹ لکھیں پہلے ڈیفینیشن بتائیں سطح مرتفع کیا ہوتی ہے یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ دنی کی سب سے بلند سطح مرتفع ہے پھر اس کی پہلی قسم آ جائے سطح مرتفع پچھوہار اور اس کی دوسری قسم آ جائے گی سطح مرتفع بلوچستان بامیر جس کو کہتے ہیں یہ اوپر ہم پڑ چکے ہیں یہ اور یہ سوال آپ کا یہاں پر ختم ہو گیا اس کے بعد آگے جی مشہور علم سوال بورڈ میں کم از کم ہزار مرتبہ پچھلے دو ہزار آ چکا ہے پاکستان کی ابو واق کے خطے اور انسانی زندگی پر ان کی اثرات کی تفصیل سے وزاعت کریں اور اس کے بعد اگلا سوال ہے گلیشیر سے کیا مراد ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے گلیشیر کے نام لکھیں ابو واق سٹارٹ کرنا ہے پہلے تو بتانا ہے کہ ابو واق ہوتی کیا ہے یہاں سے بتائیں دیفنیشن پھر اب بتائیں کہ ابو واق علیہ سے پاکستان کو کتنے خطوں میں تقسیم کی جاتا ہے یہاں تک اب آگے ان کی یہ والی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے لانگ سوال میں بلکہ آپ نے سیدھا سیدھا اس کا اگلا ٹاپک بتانا ہے یہ والا کہ ابو واق کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ سٹارٹ کرنے شمال مغربی لاقوں کی اثرات کی ہیں پاڑی لاقوں میں کیا سورتیال ہوتی ہے میتانوں میں کیا سورتیال ہوتی ہے لوگوں کا رہے انسان کیسے ہیں سرائی لاقوں کی ابو واقع اس کے اثرات کی ہیں اور بلکہ چستان سطح مرتفع کے رونگ اثرات کی ہیں پھر یہاں پر آکے یہ سوال ختم ہو رہا ہے ویری 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 امپارٹن سوال ملے وکو والا اور ابو وا والا اور الودی والے سوال یہ سوال بہت مرتبہ اور جنگلات والے یہ چار ٹاپکس تو بورڈ میں بہت زیادہ آتے ہیں اگرہ سوال شروع رہے ہیں پاکستان کے گلیشئر اور اس کی اقسام پر نوڑ لکھیں پہلے تو بتانا ہے کہ گلیشئر ہوتا کیا ہے جہاں تک اس کے بعد اس کا ڈیٹیل بتائیں لانگ سوال ہے پھر اس کی اقسام بتا دیں ساچین گلیشئر باتورو باتورا اس کے بعد بیاف ہو ہے حص پر ہے اور گلیشئر کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہاں پر آکے یہ لانگ سوال ختم ہو رہا ہے باقی لانگ سوال دیکھتے ہیں پاکستان کے دریائی نظام پر نوڑ لکھیں یعنی یہ سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ دریائی سن اور اس کے معامل دریاؤں پر نوڑ لکھیں پھر اسی کے ساتھ آگے سوال آئے گا پاکستان کی نیریں اور ان کی اقسام پر نوڑ لکھیں اور پاکستان کے جنگلات کی اقسام اور جنگلات کی امیت پر بحث کریں جنگلی حیات پر نوڑ لکھیں تو یہ پہلے نشان لگا لیتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں پاکستان کا دریائی نظام یہاں سے سٹارٹ جائے گا جواب دریائی نظام دو سپر مجتمعل ہے دریائی سن کے مشرقی دمامن دریائی اور دریائی سن کے مغرب مامن دریائی تو پہلے دریائی سن اور اس کے مامن دریائی آگے مشرقی آگے اور اس کے راوی آگیا مشرقی دریائی ستلج یہاں پر بہتر سن تازمائی دے کا ذکر کر دیں نہیں بھی کرنا چاہتے آپ کی مرضی ہے دریائی چناب آگیا دریائی جرم آگیا اور یہ بڑا مشہور شارٹ کو سنیکسائز کا دوابہ سے کیا مراد ہے اور پاکستان کے مشہور دوابہ کے نام لکھیں ایکسٹر شارٹ یہ بعد میں میں کرا تا ہوں سارے اس کے بعد آ جائیں یہ دریائی سن کے مغربی مامن دریائی اور بس یہاں تک یہ کرنا ہے ان کی نیچے ضرورت پرگراف کی نہیں ہے پاکستان کی نیروانہ مشہور سوال ہے رائٹ اے نوٹ آن کینالز آگ پاکستان یہ ایم سی کیو بورڈ میں آ چکا ہے کہ بلوچستان کی مشہور سب سے بڑی جھیل نمکین پانی کی کون سی ہے حامون مشخیل کہتے ہیں جو کہ نمکین پانی کی جھیل ہے میٹھے نہیں ہے یہ پانی نیرو کی اقسام لانگ سوال آگیا نیریں کیا ہوتی ہیں کہاں سے پاکستان کا نظام دنیا کا بہترین نظام ہے نیرو کا نیرو کی اقسام پھر پتا دیں توہیانی یا سہلابی نیریں اس کے بعد دوامی نیریں پیرنیل کلاس غیر دوامی نیریں نان پیرنیل کلاس اور اس کے بعد درافتہ نیریں یہاں پر سوال ختم ہو رہے ہیں اس کے بعد ایک اور مشہور سوال شروع گا ایک سائز کا کہ پاکستان کے جنگلات کی اقسام اور جنگلات کی امیت پر بحث کریں اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے بورڈ میں آ چکا ہے پاکستان کی جنگلی حیات پر نوڈ لگی تو جنگلات کا سوال شروع جائے گا یہاں سے اور پہلے تو بتانا ہے پاکستان کے مشہور جنگلات کنے علاقوں میں کس طرح کے ہیں شمال میں کس طرح کے ہیں میدانی علاقوں میں کس طرح کے جنگلات ہیں بلوچستان میں کس طرح کے جنگلات ہیں اور میدانی علاقوں میں کس طرح کے جنگلات ہیں یہ باہر کے دامنی علاقے تھے یعنی وادیوں کی بات ہو رہی تھی یہ پاکستان کے پلینز کی بات ہو رہی ہے اور اس کا دوسرا جسہ انتہائی مشہور جنگلات کی اہمیت کیا ہے یہ سارے پوائنٹس بتاتے جانے ہیں جنگلات کی اہمیت انتہائی آسان کپ ہے اور یہاں پر یہ سوال آپ کا قتم ہو رہا ہے اس کے بعد شروع جائے گا پاکستان کی جنگلی یاد اگلے سوال پاکستان کے جنگلی یاد وائل لائف کن علاقوں میں کس طرح کے جنور پائے جاتے ہیں کم بلند پاری علاقوں میں نمارکھور کا ذکر ہے پاکستان کا قومی جنور تلور کا ذکر ہے جو کہ یہاں ہے برابسٹرڈ ہے اس کے بعد چکور کا ذکر ہے پاکستان کا قومی پرندہ تو پاکستان کی جنگلی یاد شروع ہو گئی اور بتانا ہے کہ کس علاقے میں کس طرح کی جنگلی یاد پائی جاتی ہے یہ سوال آپ کا جنگلی یاد والا ختم ہو جائے گا یہاں پر قدرتی خطے سارے کی سارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ جو ہمارے آخری ٹاپک شروع ہو رہے ہیں وہ ہیں جناب آپ کے علودگی سے کیا مراد ہے یہ کس طرح ہمارے معاول کو علودہ کری ہے پاکستان کے تناظر میں سیمت ہو جنگلاتی کٹائی پر نوٹ لیکن ویری 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 امپارٹنٹ پاکستان پیج ایٹی ایٹ اور آخری سوال اس چپٹر کا جو کہ ٹاپک بھی آخری ہے کہ پاکستان میں پانی زمین نبتات اور جنگلی یاد کو درپیش مشکلات اور ان کا حل بیان کریں تو حل بیان کر دیتے ہیں جناب تھوڑا ساگی چلنا پڑے گا یہ ٹاپک میں بتا رہوں ضرورت نہیں ہے کرنے کی صدہ صدہ آم جناب آ جائیں گے علودگی پر یہ سارے ٹاپک ضرورت نہیں ہے تیار کرنے کی اے مولیتی مسائل آگے یہاں پہ پہلے تو شارکوست انتیار کریں کہ ماحول سے کیا مراد ہے بورڈ میں بڑی دفعہ آ چکے ہیں یہاں سے لے کر گہرہ اثر ڈالتا ہے یہاں تک میں سوال ہمارا سے لانگ ہے پاکستان کو کن مولیتی مسائل کا سامنے ہے اس میں آلوگی کا رنوڈ لے کریں یہاں سے سٹارٹ کریں گے پاکستان کو چار قسم کے مولیتی مسائل کا سامنے ہے آلوگی جنگلات سیمت ہو زمین سرام اور اس کے بعد آلوگی شروع کریں گے پہلے بتانا ہے آلوگی کی ڈیفنیشن اور اس کے بعد جناب آلوگی کی اقسام کتنی ہے ہوای آلوگی ہے زمینی ہے آبی آلوگی ہے آبی آلوگی کیا ہوتی ہے اس کے بعد آبی آلوگی کیا ہوتی ہے کس طرح پانی آلوگی کیا جا رہا ہے کیسے اس پانی کو پاہلوگی سے بچا سکتے ہیں یہ بھی ساتھ حل بھی بتایا گیا اور آخری زمینی آلوگی کیا ہوتی ہے اور کس طرح کوڑے کو ڈم کر کے زمینی آلوگی سے بچا جا سکتا ہے اور پھر سیکنڈ لاسٹ ہمارا لانگ سوال جنگلات کے کٹاؤ اور سیمت ہو اور پر نوٹ لکھیں پیج ایٹی ایٹ یہاں سے سٹارٹ ہوگا جنگلات کا کٹاؤ اس میں سے آپ ایکسرسائز کے دو سوال بھی کار چکے ہیں کہ جنگلات کس طرح کٹاؤ سے ہمارے محول کو نقصان ہو رہا ہے اور جنگلات کی امیر بیان کریں تو سارے کا سارا بتانے یہ شارٹ کوئسن ہے یہ لانگ میں شامل نہیں کرنا یہ الیدہ شارٹ ہے کہ سرازدگی سے کیا مراد ہے یہ شارٹ سوال ہے لانگ پہلا ایسہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے اور لانگ کا دوسرا ایسہ ہے سیمت تھور والا یہ اور یہ بھی ایکسائز کا سوال ہے کہ سیمت تھور سے کیا مراد ہے یہاں سے کرنے کے بعد اور ہمارا آخری سوال پانی زمین نبتات جنگلی حیات کے بچوں میں حائل مشکلات اور ان کا حل بیان کریں تو پہلا آگئے جی پانی اس کے بعد زمین آگیا نبتات آگئے اس کے بعد آگئے آپ کی جنگلی حیات آگئی اور ٹاپک بھی ختم اور آپ کا چپٹر بھی ختم اب باری ہے جی انگلش والوں کی انگلش والوں کا پہلا سوال اسی طرح میں بتا دیتا ہوں ان کو ڈسکرائب در لوکیشن آف پاکستان اینڈ اٹس سگنیفیکنس پاکستان کی لوکیشن کو ڈسکرائب کریں اس کے بعد پاکستان کے فیزیکل فیچر جو اتنا اہم سوال نہیں ہے رائٹ نوٹ آن پلین ایریز آف پاکستان پہلے نمبری نوٹ کر لیں پھر میں اندر سے سارے بار بار بتا دیتا ہوں پاکستان کے میدانوں پر نوٹ لکھیں پلین ایریاز پی سکسٹی سکس رائٹ نوٹ آن پلیٹو سطح مرتفع پر نوٹ لکھنا ہے پی سکسٹی ایٹ کلائی میٹ ریجن پاکستان میں کتنے ہیں اور کس طرح ایفیکٹس کر رہے ہیں ہیمن لائی ویری 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 ایمپارٹنٹ گلیشی ایروز کی اقسام اور ایمپارٹنس پر نوٹ لکھیں رائٹ نوٹ آن ریور سسٹم آف پاکستان یہ سارے میں بات میں کرا دیتا ہوں پہلے پہلے والے سوالوں کے نشان لکا دیتے ہیں لوکation آپ پاکستان سٹارٹ کرنی ہے تو وہی جناب چکر ہے کہ پہلے تو اس کی بتانی ہے کہ پاکستان کی لوکیشن یہاں سے لے کر یہاں تک اس کے بعد اصل بات بتانی ہے جیوگرافیک علی یہاں سے لے کر جیوگرافیک علی پاکستان ٢ونٹی فور سے نارت میں اور یہاں سے لے کر ایسٹ میں ہے اور پاکستان کے شمال میں چائنہ نارت میں اغانستان ایران ریشت میں انڈیا اور ایسٹ میں انڈیا اور آپ کے ساوتھ آریبین سی واقعہ یہاں تک اس کے بعد اس کی امپارٹنس شروع کر دینی ہے پہلے چائنہ کے ساتھ اس کے بعد بتانا ہے سینٹر ایشیا، آوانستان ویسٹ انڈیا، آریبین سی اس کے بعد آگے مہارے جناب فیزیکل فیچر یہاں تک یہاں کو سوال مکمل ہونا ہے یہاں تک یہاں تک یہاں تک آپ اگلا سوال شروع کرتے ہیں پاکستان کے فیزیکل فیچر جو زیادہ اہم سوال نہیں ہے لیکن ایکسائز کا ہے اس لیے ٹائم میلس کو تیار کر لیں میں عموماً تیار یہ سوال بچوں کو نہیں کر رہا تھا اس میں پھر شمالی رینج آ جائے گی کراکرم آ جائے گی ہماری کیٹو یا پنجراب نظر آ رہا ہے یہ شروع ہو گیا ماؤنٹ ایورس پاکستان میں یہ ناغا پربت فیری میڈو کیا یہ خوبصورت چیز ہے اور ہندو پوش رینج ہے ہماری تیسری رینج ہے پاکستان کی اس کے اندر پر ویسٹن کو سفید وزیرستان کوئے سلیمان کوئے کرتھر سالٹ رینج ہمارے علاقہ آ گیا کوئے نمک اور یہاں پر یہ سوال ختم ہو رہا تھا تیسے سوال ہے کہ پاکستان کے پلینز میدانی علاقوں پر نوٹ لکھیں پلین ایریہ پاکستان یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس کے بعد پاکستان کے میدانوں میں پہلہ ایسا آ جائے گا دریہ سندھ کا اپر میدان اور دریہ سندھ کا لوئر میدان جو صوبہ سندھ ہے پھر ہمارے سائلی علاقے سما جائیں گے نمبریں دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہیڈنگ خواہ دینا ہے سائلی علاقوں کے بعد ہمارے ڈیزرٹ سا آ جائیں گے نمبریں نہیں دینی اور یہ سوال آپ کے ختم ہو جائے گا پلیٹو سے پہلے پہلے اگلا جو سوال ہے وہ ہے پاکستان کے پلیٹوز کے بارے میں ستہ مرتفع پر نوٹ لکھیں پہلے ڈیفینیشن بتائیں what is پلیٹو پھر بتائیں کہ there are two types of پلیٹرز in پاکستان پٹوہار پلیٹو ستہ مرتفع پٹوہار وادی سون سکیسر پرنڈی کے علاقہ اور ستہ مرتفع بلوچستان پامیر جو دنیا کی سب سے بلند ستہ مرتفع بھی ہے جہاں پر یہ سوال ختم ہو رہا ہے اگلا سوال ہے جی very 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 important the climate آپ پاکستان پہلے تو بتانا ہے کہ climate ہوتا ہے محول کی ڈیفینیشن پھر بتانا ہے پاکستان کو چار حصوں میں climate کے ساتھ سے divide کیا جاتا ہے یہ بتانے کے بعد ان کی detail نہیں بتانی میں اردو والوں کو بھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات بتا چکا ہوں یہ detail کی ضرورت نہیں ہے detail بتانی ہے آکے آکے impacts بتانے آپ نے یہ یہ سارے آپ details آپ نے بتانے impacts اس میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑنی بات چکا ہے سرائی علاقوں کا climate کیا ہے اس کے بعد بلوچستان کا climate کیا ہے بیٹ بکنی ویرہ کیا پالا جاتا ہے اور یہاں پر آپ کی یہ سوال حتمہ جاتا ہے اس کے بعد آگے جی آپ کے glacier والے سوال شروع جاتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے میں نے بے نمبرز آپ کو بتائیں یا نہیں بتائیں وہ کرانے کے بعد پھر آپ کو میں یہ اگلے سوال بعد میں کراتا ہوں تو پہلے glacier کا میں بتا چکا تھا کہ پاکستان کے glacier اور ان کی types پر نوٹ لکھنے ہیں glacier آگیا definition بتانی ہے glacier ہوتا کیا ہے towards elevation یہاں تک definition آگے اس کی آگے detail بتانی ہے کہ کس طرح کے پاکستان میں glacier ہیں اب ان کی types بتانی شروع کر دینی ہے بالتورو بٹورا ڈریاف glacier ہسپر سیچین اور ان کی importance یہ سوال ختم ہو رہا ہے آپ کا یہاں پر دوسرے ایسا شروع ہو رہا ہے اور پہلے آپ کو میں لانگ سوالوں کے نشان لگا دیں آپ اس کے page numbering نوٹ کر لیں پھر آپ کو میں نشان لگا دیتا river system کا سوال page number 74 پہ آئے گا پاکستان کی نہریں ان کی اقسام page number 76 پاکستان کی جنگلات اور ان کی اہمیت very very important red color page 77 wide life کا سوال board مارچو کے دو مرتبہ page 79 اور pollution وال سوال اس کی کتنی اقسام ہے page 86 اس کے بعد جناب explain environmental hazards جنگلات کا کٹاؤ اور سیم و ثور پر نوٹ لکھنا ہے اور آخری سوال ہے ڈسکرائیب the solution of the problem associated with the conversation strategies conversation strategies of water conservation کے لئے سکتا ہے land and natural vegetation and wildlife ون بھن شروع کر دیتے ہیں دریائی نظام پر نوٹ یہاں سے سٹارٹ پاکستان کے دریائوں کے بارے بتانا ہے صرف انڈس ریور کے انٹریبیوٹس کے بارے بتانا ہے یہ ہیں دریائی سندھ کے مچرکی معامل دریائی سارے راوی ستلج جناب جیلم اور اس کے بعد جناب آگے اس کے مغربی دریائی آگے دریائی سندھ کے اور یہ سوال آپ کا یہاں پر ختم ہو رہا ہے پھر آگے جی کینالز آپ پاکستان پاکستان کی نرم پر نوٹ کینالز بتانی ہے کینالز کی اقسام فلٹ کینالز سلابی نیریں پیرنیل کلاس جو ہر سال جاری رہتی ہیں نان پیرنیل موسمی اور لنگ کینال رابطہ کینالز یہاں پر سوال ختم ہو رہے ہیں اگرہ سوال ہے پاکستان جنگلات پر نوٹ لکھیں اور اس کی اہمیت بھی ساتھ آپ نے بتانی ہے جہاں سٹارٹ کریں جنگلات پاکستان کے کتنی قسم کے جنگلات ہیں پہلے شمالی لاکھوں کی جنگلات اس کے بعد پاکستان کے جناب جو فوٹ ہلز ہیں میدانی لاکھیں بشاور مردان کو آٹ اٹک مرگلہ سے نیچے پھر آگے جناب کوئٹا اور کلات کے چلہوزہ پاپلر چلہوزوں کا نام سنو اس کے بعد جناب آگے پاکستان کے میدان لاکھیں جس میں ہمارے شہر چکوال بھی شامل ہے تو یہاں پر یہ سوال ختم ہو رہا ہے اس کا دوسرا حصہ یہاں پر یہی پر سٹارٹ بھر ہے کہ جنگلات کی اہمیت بتائیں اہمیت ساری کی ساری بتانی ہے لکڑی کے لکڑی بھوٹیاں عدویات بنتی ہیں سلاب وں سے روکتے ہیں کٹاؤ سے روکا جاتا ہے جہاں پر سوال ختم آگرہ سوال جو جنگلی حیات پر نوٹ لکھیں وائٹ لائف آف پاکستان کس طرح کے جنوار پائے جاتے ہیں کن علاقوں میں پاکستان کا جنوار اپنا جو ہے پرندہ چکور ہے پاکستان کا جنوار ہے مارخور ہے اس کے بعد پاڑی بکرہ بھی پاکستان میں پائے جاتا ہے پھر جناب کالا چٹہ پاڑوں کی جنگلات پھر ڈیر ہرن اور نیلی بینس ہیں بلو کاؤ جنوار ڈیزر فاکس لومڑیاں سارا کچھ بتانے کے بعد کہاں پر ہے یہاں تک آپ کا یہ سوال ہتم جائے گا یہ ٹاپک کوئنی کرنے کے ضرور سارا کار دیں بورٹ سو سالہ اسٹری میں کبھی یہ سوال نہیں آیا انشاءال رضا بھی نہیں آئے گا اور میجر انوارمنٹر ہیزر آگئے پہلے جہاں پر آپ نے دیفنیشن بتانی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کہ ماحول سے کیا مراد ہے اس کے بعد شروع کریں گے اثر ٹاپک کے پاکستان کو کتنے قسم کے مولیاتی مسائل کا سامنا ہے اس میں پہلی مسئلہ آلوگی آلوگی کی پھر اقسام بتانی آپ نے ائر پولوشن وارٹر پولوشن لینڈ پولوشن پہلے ائر پولوشن آگئی اس کے بعد جناب آگیا آپ کا وارٹر پولوشن آگئی پھر آپ کی لینڈ پولوشن اور اس کے بعد سوال آپ کا ختم ہوگیا یہاں پر سیکنڈ سوال ہے ہمارا جنگلات کا کٹاؤ اور سیم اور تھور یہ یہاں تک پہلے یہ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ شارٹ کوسن ہے کہ ڈیزرٹیفیکیشن سے کیا مراد ہے بورڈ میں آ چکا ہے لانگ سوال آپ نے جنگلات کا ہیبیٹیٹ بتانا ہے ہیبیٹیٹ بتانے کے بعد آپ نے ڈیریکٹ زمین پانی نبتات جنگلات کو بچانے کے لئے حکومت کیا اعتماد کر رہی ہے ویٹر لینڈ ویجیٹیشن اور جناب آپ کا وائیڈ لائیف یہ جی تیرہ سوال ٹوٹل بنے دیں ایک ہمارا رہ گئے آخری چپٹر خواتین والا ابھی جناب افطاری کا ٹائم ہے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ بناتا ہوں اس کی اگلی ویڈیو اور پھر اپلوڈ کروں اللہ فیز سی یو بائی بائی